اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک این بزنس آب تمام یورس کو ہماری مڈنائٹ مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت ویلکم آغاز کریں گے دوستوں بی ٹی سی ڈومینس سے جو تقریبا یہاں پہ پوائنٹ ٹوئنٹی فائی پرسنٹ مزید کام ہو گیا ہے یوں کہہ سکتے ہیں کہ بی ٹی سی ڈومینس کی یہاں پر الٹی گنتی سٹارٹ ہو چکی ہے جس نے بھڑنے میں کوئی قصر نہیں لگائی اتنی ہی دوستوں یہ یہاں پہ ڈاؤن کرنے میں بھی کوئی قصر نہیں چھوڑا اور ڈومینس کی وجہ سے آرڈ کوئن کے پوزیشن بہت ہی بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے ہر سیشن میں اور فائنلی ایک مرتبہ پھر سے گائز بی ٹی سی نے اٹھائیس ہزار کے لیول کو بریک کیا اور اٹھائیس ہزار کے لیول کے بریک ہوتے ہی مارکٹ ستائیس ہزار آٹھ سو تک گئی جیسے کہ میں نے آپ کو صبح کی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ میں اس کی فریش سپورٹ پہ بلیو نہیں کروں گا حالانکہ صبح کے سیشن میں ہم نے دیکھا کہ ٹوانٹی ایٹ تھاؤزن وان ہنڈرڈ بار بار اس کی سپورٹ بن رہی تھی لیکن ہمیشہ اولڈ سپورٹ کی بہت پہلیو ہوتی ہے جو پشلی سپورٹ ہوتی ہے جس پہ بی ٹی سی نے تقریباً یہاں پر آٹھ سے تس دن اب گزار لی ہیں تو میں کہوں گا کہ ہمیں ابھی بھی بٹکوائن کی اٹھا اے ستائیس ہزار آٹھ سو پچاس کی سپورٹ پہ ہی بلیو کرنا ہوگا ایتھریم نے گز یہاں پر ایک اچھا پمپ دیا سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن میں بھی لیکن ریزسٹنس بہت کام ہونے کی وجہ سے دونوں ٹوکن جو تھے وہ وقتی طور پر یہ گر گئے لاس میں جا کر کہ ہم بات کریں گے کہ مارکٹ ہمیں صبح بی ٹی سی کی اور ایتھریم کی کہاں تک ٹریڈ دے سکتی ہے اور یہ اب کا جو سیشن ہوگا دوستو اس میں سات سے آٹھ گھنٹے بہت اہم ہوں گے آپ جانتے ہیں کہ میں بہت ریر آپ سے اس طرح کا جو ٹائٹل ہے وہ شیئر کرتا ہوں اور جب کرتا ہوں تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے ہمیشہ آپ نے بھی شاید فیل کیا ہو اور اگر آپ نے کیا تو لازم کمنٹ سیکشن میں لکھئے گا بین بی سے سپورٹ اینڈرزس کا آغاز کرتے ہیں سپورٹ تھی دوستو تین سو چار سے تین سو انیس ڈالر لو رہا بین بی کا تین سو دس ٹھیک ہے یعنی کہ تین سو چار اور تین سو دس صرف چھے ڈالر کا فرق رہا اور ہائی رہا تین سو چودہ ڈالر کا چار ڈالر کی ٹریڈ جنریٹ ہوئی جو کہ بین بی کے اعتبار سے تو بہت ہی زیادہ کم ہے اینیوے نیکس مارکٹ کے لیے تین سو سات سے ہمیں تین سو اٹھانہ کے درمیان مارکٹ جو ہے بین بی کی اپنی سپورٹ بناتی دکھائی دے رہی ہے سیشن کے بعد یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا دوستو آج وہی میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر کہ پہلے ٹریڈ دی ایکس آر پی نے پھر کارڈینو نے اور پھر ڈوج کوئن نے ایکس آر پی کارڈینو دونوں اپنے اپنی ٹریڈ دے کر ایک لیول پہ جا کے سٹک کر گئے ہیں اور سیم ڈوج کوئن کو بھی ایسا ہی ہوا کہ آج دو دن ہو گئے ہیں یہ 0950 کے بعد مزید پمپ نہیں کر سکا لیکن جو پولیسی میں نے صبح آپ سے شیئر کی تھی آپ اسی پہ ہی عمل کریں گے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب شاید صرف لگتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کے اوپر ابھی کوئی ٹریڈ نہیں لگانے بیٹھ جانا اگر پہلے سے بائی کر رکھا ہے تو یہ چیز آپ کے کام آئے گی پولیگون میٹک اگلا یہاں پر اپنا پمپ دے سکتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ کی بات کر رہا ہوں سولانہ کی گائز ہماری سپورٹ سی 20.75 کی 20.75 کی سولانہ نے لو دیا 20.58 کا ہائی رہا 20.90 کا ہمیں پندرہ سٹ کی ٹریڈ جنریٹ ہوئی سولانہ کے اندر نیکس مارکٹ کے لیے سولانہ کی سپورٹ ہوگی دوستو 20.50 20.50 دوسری جانے میں ڈوڈ کی سپورٹ سی گائز یہاں پر ہمارے پاس 6.35 ڈوڈ نے لو دیا 6.30 کا ہائی رہا 6.42 کا 12 سٹ کی ٹریڈ جنریٹ ہوئی نیکس مارکٹ کے لیے سٹیل اس کی سپورٹ 6.26 ہوگی 6.26 سو گائز ایک سوال تھا آج کا کہ عثمان بھائی کیا خاص وجہ ہے کہ آج مارکٹ اچھی خاصی پمپ ہوتی ہوتی دوسرے ٹریڈنگ سیشن میں پمپ نہیں ہو سکی تو دوستو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یو اے ای ریگولیٹرز نے یہاں پر بائیناس سے کچھ تفصیلات طلب کی ہیں اپنے یوزرز کو لے کر اور میں سمجھتا ہوں کہ ظاہری بات ہے جہاں پر سبی کو اپنے تحفظات کے لالے پڑے ہوئے ہیں وہاں پر یو اے ای نے بھی تھوڑی سی یہاں پر اپنی ویکنس شو کی اینیوی یہ ان کا رائٹ بنتا ہے یہ دیفنیٹلی ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے ملک میں کسی بھی چیز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اگر کسی کیز کی تفصیلات مانگتے ہیں تو اس میں کوئی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی برائی ہے ہی نہیں یہ ایک اچھی چیز ہے کسی بھی کیمینٹی کے لیے آگے بڑھتے ہیں دوستو ایل ڈی سی کی سپورٹ تھی یہاں پر ہمارے پاس ترانوے اشاریہ نوے یہ ایکزیکٹلی ترانوے اشاریہ نوے پہ ہم نے بھائی کیا ہائی رہا چرانوے اشاریہ نوے کا اور اس کے بعد ایل ڈی سی ڈم کر گیا اتنا ڈم کر گیا کہ اس نے ایک آنوے اشاریہ دس کا لو لگا دیا اور ایک آنوے اشاریہ دس کے بعد یہ بھی کافی حد تک بڑی بہترین پوزیشن میں آ چکا ہے اور روٹیشن کے معاملے میں ایل ڈی سی بہت ہی زبردست پرفارم کر رہا ہے تو صبح کی مارکٹ کے لیے ایل ڈی سی کی سپورٹ ہوگی دوستو بانوے اشاریہ پنتالس جیسے کہ میں ہر سیشن میں آپ کو بتاتا ہوں اب بھی آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا کہ یہ ہمارا فرس ٹیپ آف بائنگ ہوگا ہم اس میں سے پہلے ہی اپنی ٹریڈ کلوز کر چکے ہیں جس بھی ٹوکن میں ہم ہولڈ پہ ہوں گے میں آپ کو یہاں پر اس کی یادہانی کراتا رہوں گا اب بات کرتے ہیں ایویکس کی جس کی سپورٹ تھی ایٹھارہ ڈالر کی یوٹلائز ہوئی ہائی رہا ایٹھارہ اشاریہ 38 کا ایٹین پوائنٹ تھرٹی ایٹ کا آفٹر ڈیٹ ایویکس اٹھارہ 38 کے بعد ڈم کر گیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سترہ اشاریہ پچاسی تک کا لو رہا تو صبح کی مارکٹ میں ہم اسے یہی سے یوٹلائز کریں گے سترہ اشاریہ پچاسی ایک زبردس لیول ہوگا سو گائز آج کے دن چین لنک جو صبح بہت اچھی ٹریڈ دی رہا تھا جیسے ہی ہم نے لنک میں ٹریڈ لی قریب سات اشاریہ چالیس پر تو لنک تب سے لے کے صبح کے کسی بھی سیشن میں سات اشاریہ پچاس تک کا ہائی دے سکتا ہے اب بات کرتے ہیں یونی سوائب کی یونی سوائب کو صبح ہم نے دوستو یہاں پہ اگنور کر دیا تھا مارکٹ کے پمپ کی وجہ سے اور میں سمجھتا ہوں کہ چھ اشاریہ پندرہ یونی سوائب کی ایک زبردس ٹریڈنگ سپورٹ رہے گی اسی کے ساتھ اب آٹم کی بات کرتے ہیں آٹم کی سپورٹ تھی دوستو یارہ اشاریہ تیس ایلیون پوائنٹ تھرٹی اور آٹم نے ہمیں یہاں پر دوستو لو دیا گیارہ اشاریہ تیس کا ٹھیک ہے یہ بہت بڑا لو تھا اور اس کے بعد آٹم نے ہائی دیا گیارہ اشاریہ بیالیس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تو نہیں لیکن ٹولف سنٹ کی ٹریڈ جنریٹ ہو سکی نہ ہونے کے برابر یعنی کہ یہ تو مدفادی ہو گئی تو اس ٹوکن میں جو سوٹیبل دوستو پروفٹ ہے وہ ہے کم از کم تھرٹی سنٹ کا تیس سنٹ بہت ہی سوٹیبل ہے آٹم میں تو نیکس مارکٹ کے لیے آٹم گیارہ اشاریہ پندرہ پر اپنی سپورٹ دے گا فردر یہاں پر جو ٹوکنز ہیں دوستو وہ کوئی خاص مومنٹ نہیں دے رہے اوکے بی کا ہم نے لو یہاں پر یوٹلائز کیا ہے اوکے بی کی سپورٹ تھی دوستو اکتالیس اشاریہ ستر ٹھیک ہے خیر یہ تو چالیس اشاریہ چھپن جو ہے وہ جو پریویس لو ہے وہ بتا رہے ہیں خیر جو اوکے بی کی سپورٹ تھی دوستو وہ تھی اکتالیس اشاریہ ستر اور اوکے بی نے لو دیا چالیس اشاریہ نوے کا اور اب چالیس اشاریہ نوے کے مطابق ہم نے پمپ جو دیکھا وہ اکتالیس اشاریہ پچانوے کا تھا تو ایک ڈالر کی ٹریڈ ہمیں دی یہاں پر اوکے بی نے نیکس مارکٹ کے لیے اوکے بی کا لو ہوگا دوستو چالیس اشاریہ ساٹھ فورٹی پوائنٹ سکسی اور فلکی دوستو ہماری بائنگ ہو چکی ہے ہم اسے ہولڈ کریں گے ایڈیو یہاں پہ بلکل بھی موو نہیں کر سکا ابھی مارکٹ کے تمام سیشن کے جو پریشر سے وہ سٹل یہاں پر مجھے دکھائی دے رہے ہیں کچھ دوستو کہ آج پھر خونسلہ افضائی کے لیے میسج تھے کہ اسمان بھائی آپ اے آر بی کے بارے میں ہمیں سپورٹ اندرستنس بتائیں ہم ضرور اس میں ٹریٹ کریں گے تو دوستو میں پرسنلی فیل کرتا ہوں کہ ابھی ہمیں اس ٹوکن کو اگنور رکھنا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ ابھی اس کے فائنل پرائز ابھی یہ ہمارے سامنے کھل کے آنے والے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ 1.26 یہ اس کے کوئی پرماننٹ پرائزز ہوں گے سو گائز ایپ کوئن کو ہم نے صبح اگنور کر دیا تھا یہ ایکسٹرا پمپ کر چکا تھا 4.40 کا لیکن اب یہ ڈاؤن کر رہا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اے پی ای 4.10 پر ہمیں سپورٹ دیتا ہے تو ہم اسے یوٹلائز کریں گے جبکہ صبح ایسا نہیں تھا اور قوانٹ کی ہماری سپورٹ سی گائز یہاں پہ 122.70 کی قوانٹ نے ہمیں یہاں پر لو دیا ہے گائز مچودہ مارکٹ میں 121 کا ہماری سپورٹ کے مطابق ہمیں ایک ڈالر سے زیادہ پروفٹ ہو گئی تو نیکس مارکٹ کے لیے قوانٹ کا لو ہوگا 122.30 کا 122.30 یہ بہت ہی سپرب لیول ہوگا یہ وہ لیول ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے ایسٹی ایکس کی سپورٹ تھی دوستو 0.85 یوٹلائز ہوئی ہم اس وقت ٹریڈ میں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایکسٹ بھی کر لیتے ہیں تو دوبارہ آپ کو یہ سپورٹ یوٹلائز کرنے کو مل جائے گی ڈبل ای وی کو ہم اگن اور کٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ڈبل ای وی ایکسٹرا پم کر چکا ہوا ہے لیکن اگر اچانک یہ آپ کو 74.20 پہ دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ اسے بائی کر سکتے ہیں یہ بائی آڈر آپ پہلے سے ہی لگا کے رکھیں گے کیونکہ اس ٹوکن کے اندر اتنی سٹریند تو مجود ہے بہت ہی مستند بیہیوئر کے ساتھ یہ مارکٹ میں پم ہوتا ہے کیسی ایس ٹوکن کی دوستو سپورٹ تھی آٹھ اشاریہ تیس ایٹ پوائنٹ تھرٹی کی جو یہاں پر ہمیں لو دیکھنے کو ملا وہ تھا ایٹ پوائنٹ تھرٹی سکس کا یہاں پر ابھی ہم اس کا کمپیرزن کریں تو چودہ سینٹ کی ہمیں ٹریٹ دیکھنے کو مل رہی ہے نیکس مارکٹ کے لیے ہمیں کیسی ایس آٹھ اشاریہ چالیس کا لو دے گا اور ہائی آٹھ اشاریہ پچپن کے درمیان یعنی کہ اسی کے آپ اینڈ ڈاؤن کے درمیان جو ہے لو پر اس کی ایک بائی ٹارکٹ کو یہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں فردر گائز یہاں پہ ہم میکر کی پوزیشن دیکھ رہی ہیں جو سکس ایٹی سیون سے زیادہ موو نہیں کر رہا لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میکر جب بھی پمپ کرتا ہے تو ہمیں ایک اچھی ٹریٹ دے کر کے جاتا ہے سو گائز ڈیش کو ہم نے صبح اگنور کر دیا تھا اب ہم اسے ایڈ کریں گے کیونکہ ڈیش جو تھا وہ سکسٹی ڈالر تک بہن چکا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیش کی اب ایک پوزیشن بہت ہی سپرب ہے ہم اسے ففٹی سیون پوائنٹ ٹوئنٹی پہ ایک ٹارگٹ کے طور پہ یہاں پر سیٹ کر کے بائی کر سکتے ہیں فردر میں یہاں پر دوستو کسی بھی ٹوکن میں کوئی خاص جو ہے کہ پمپ آتا نہیں دیکھ رہا اور ون نیچ کی بات کریں گے ون نیچ کی ہے دوستو یہاں پر کچھ نیوزز ہی جو میں نے آپ سے پہلے شیئر کی تھی کہ اس کے ٹوکن کی ریلیز مارکٹ میں ہوگی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں ون نیچ ٹوکن بہت زیادہ لوگ کر گیا اس کی ریزن جو تھی وہ اس کے ٹوکن کے مزید جو سپلائی مارکٹ میں بڑی ہے اس کو میں کنسیڈر کرتا ہوں جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا تھا ایک سیپرٹ ویڈیو میں کہ ون نیچ کی اور ڈیو آئی ڈی ایکس کے پرائس ڈاؤن کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ٹوٹل ہم نے لو دیکھا تھا یہ دیکھیں قریب 38 سنٹ کا ہم نے اچانک سے ون نیچ کے اندر لو دیکھا یعنی کہ 14 مارچ کی بات کر رہا ہوں 14 آف مارچ کی اور اس کے بعد سے لے کے اس کی پوزیشن جو ہے وہ ریکاور ہونا شروع گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو سپلائی مارکٹ کے اندر آئی تھی وہ مرچ ہو گئی یعنی کہ دنیا نے اور زیادہ انٹرس شو کیا ون نیچ کو میں میرا ایسا مانا تھا کہ جب یہ 0.40 40 تک گیا تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہ 0.20 تک کا لو لگا سکتا ہے لیکن یہ بڑی زبردست بات ہے کہ جو اس کے لورز تھے جو ون نیچ ٹوکن کو بہت ہی زیادہ ایک مسترن نظریہ سے دیکھتے ہیں تو انہوں نے جو کہہ اسے تنہا نہیں چھوڑا یہ کہہ سکتے ہیں دنیا نے بائی کیا ون نیچ کو اور ون نیچ دوبارہ 38 سنٹ کا لو لگا کر گائز 54 سنٹ کا ہائی لگا رہا ہے اور اس کی ایک ریزن اور بھی ہے وہ بھی میں آپ سے یہاں پہ شیئر کرنا چاہتا ہوں گائز 7.50 پہ مطلب 7.5 دالر اس کی all time price ہے اور project wise یہ بہت ہی اچھا project ہے تو اس کو بھی دیکھ کر کہ یہ اگر اپنا trend back مارتا ہے تو دنیا نے بائی کیا واحد ٹوکن تھے جو اتنی بڑی سپلائی مارکٹ میں ریلیز ہوئی نئی بلکل brand new تو یہ پھر بھی اپنے price کو recover کر گئے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی 24 سنٹ 25 سنٹ ایک ٹوکن اپنی ورث کھو دے حاصل کر کے وہ کون سا ٹوکن جس کی total ورث ہی 50 سنٹ ہو تو اس کی recovery بتا رہی ہے دوستو کہ ون نیچ جو ہے اب ہمیں مسلسل trade دیتا رہے گا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اسے utilize کر بھی رہے ہیں ٹھیک ہے اور اب نیچ مارکٹ کے لیے ون نیچ ہمارے لیے دوستو سپورٹ بنا رہا ہے وہ continuously ہے 0.5180 کی آج کے دوستو crash میں جو یعنی بی ٹی سی نے crash دیا اپنا total اس میں ایس ایکس پی کی جو position تھی وہ ڈاؤن ہوئی اور یہ تھوڑا سا recover کر رہا ہے اس نے ہمیں پہلے session میں یعنی کہ جو crash آیا اس نے ہمیں 73 سنٹ کا low دیا اور 73 کے بعد سے تھوڑا سا یہ pump مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا اور skip کرے گا 70 سنٹ تک ہمیں یہاں دکھا سکتا ہے ایسی market condition کے اندر جو ہم اس طرح یہاں پر دوستو فیڈس exchange کے ٹیٹوریل کی طرف اور میں آج آپ کو تمام ایسے ہمارے new beginner friends جو آج کی ویڈیو سے ہمیں یہاں پر جوائن کریں گے انہیں میں ایرینہ بی ٹو کے بارے میں آگاہی دوں گا آج کے فیڈس ٹیٹوریل میں ہم بات کریں گے ایرینہ وی ٹو کے بارے میں ایسے ہمارے تمام دوست جو فیوچر ٹریڈ میں انٹرس رکھتے ہیں وہ اسے یہاں پر بہت ہی زبردست طریقے سے یوٹلائز کر کے ایک زبردست پیسے بینکم گین کر سکتے ہیں ہم نے ایرینہ وی ٹو کے بٹن پر کلک کیا ہم اس کے پیچ پر آگئے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مارکٹ روٹین سے ہٹ کر پندرہ سے بیس ڈالر گری ہے تو میں نے یہاں پر بولش کا سیلیکٹ کیا یعنی کہ نیکس 30 سیکنڈ میں اگر مارکٹ 30 اور 60 سیکنڈ بھی یہاں پر فیڈ ایکس چینج ہمیں ٹاسک دیتی ہے تو میں نے یہاں پر 50 سینٹ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں ہاف ڈالر کی ٹریڈ لگائی ہے یہ کائنڈ آف فیوچر ٹریڈ ہوتی اگر تو اس 30 یا 60 سیکنڈ میں میرا جو ٹائگٹ تھا وہ تھا 27 994 اگر اس سے مارکٹ اوپر رہتی ہے تو میں یہاں پر 0.50 ڈالر کے ساتھ ارنڈ کروں گا 0.90 ڈالر یعنی کہ ہاف ڈالر سے زیادہ یعنی کہ پورے ڈالر ایک ڈالر ہی آپ کہہ سکتے ہیں اس کی ارننگ جسے میں یہاں پر سکسیسفل کرتا ہوں تو ہی ارنڈ کروں گا اگر میں انسکسیسفل رہتا ہوں اپنے ٹارگٹ سے مارکٹ جو ہے وہ تجاوز نہیں کر پاتی ڈالنگ کر جاتی ہے تو میں مائنس کر دوں گا میں یہاں پر ون کر گیا ہوں ٹھیک ہے آپ نے دیکھا کہ میں پوائٹ نائنٹی جو ہیں یہ کائنڈ آف رسکی ٹریڈ ہوتی ہے اگر میں یہاں پر نہ کرتا تو جو میں نے ٹریڈ لگائی تھی وہ بھی یہاں پر سپوائل ہو جاتی سو گائز نووی آرنگ چارٹ آف پی ٹی سی صبح کی مارکٹ میں آپ کو گاہی دی گئی تھی کہ مارکٹ اٹھائیس ہزار چار سو پچاس پر ریزسٹنس دیتی ہے تو مارکٹ ہمیں انتیس ہزار تک آپ پام دے سکتی ہیں آپ نے خور کیا کہ مارکٹ اٹھائیس ہزار چار سو نووے چار سو پچاس تین سو پچاس تک جا ہی نہیں سکی ٹھیک ہے اس کے بعد سے مارکٹ ڈاؤن کی اس کی سپورٹ تھی اٹھائیس ہزار ایک سو جو کرنٹ امیش ہو رہی تھی اور میں نے آپ کو سپورٹ بتائی تھی ستائیس ہزار آٹھ سو پچاس کی تو ہوا کیا جب مارکٹ ڈاؤن ہوئی آپ کو پتا تھا بتا دیا گیا تھا کہ مارکٹ اپنی ستائیس ہزار آٹھ سو پچاس کی سپورٹ کو ریکور نہیں کرے گی تو یہاں پر مزید ڈاؤن کر جائے گی لہٰذا ستائیس آزار آٹھ سو پہ مارکٹ نے تیرہ سے بارہ میٹ کے درمیان سٹیک کیا اور مارکٹ ریکور کر گئی نئی کی جو بنی پندرہ منٹ کی وہ مارکٹ کو اٹھائیس آٹھ سو نکال باہر لائی تو آپ نے یہاں پر پی ٹی سی کٹھائی سزار آٹھ سو پہ بھی اگر بائی کیا ہے تو ہمارے لئے ٹریڈ جنریٹ ہوئی دوستو فور ففٹی ڈالر کی یہ نہ ہونے کے برابر ہے لیکن سامتھنگ بیٹر دن ناثنگ ابھی ہم یہاں پر پن بولش کینڈل دیکھ رہے ہیں یہ اچھا سائن ہے مارکٹ دیکھیں دوستو یو ایس ڈالر اپنے آپ کو ایسے تو نہیں چھوڑتا وہ اپنی ورث کو کمپلیٹ کرنے کے لئے دوبارہ سے اسی جگہ پر لانے کے لئے پوری کوشش کرے گا تو جیسے جیسے مجھے نیوز ملتی رہے گی میں آپ دوستو سے شیئر کرتا رہوں گا اور وقت سے پہلے آپ ڈالر کے اوپر یقین کرنا چھوڑنے تو یہ بے وکوفی ہوگی اگر آپ اس وقت دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی نیوز ہوگی سب کچھ نیوز کے ساتھ ہی ہے اور دیکھیں دوستو روٹیشن دنیا کی ہر ٹریڈ کا ایک حصہ ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اب برتے ہیں دوستو فوروار کے کینڈل چارٹ پہ اور جو ہم نے لو دیکھا اور سپورٹ بنی دوبارہ سے اٹھائیس ہزار آٹھ سو پچاس پہ اٹھائیس ہزار آٹھ سو پچاس ہی ہماری سپورٹ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ستائیس ہزار آٹھ سو پچاس دوستو میں روپیٹ کر رہا ہوں سوری دوبارہ سے یہاں پہ روپیٹ کر رہا ہوں تو ہمیں یہ چیز تو آپ کو بتانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہماری سپورٹ ہے ستائیس پارکٹ میں انتیس ہزار کا ایک پم دکھا سکتی ہے دونوں طرف سے آپ کو یہاں پر اگاہی دی جاری ہے لیکن البتہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اٹھائیس ہزار دوستو انیس پہ ایک بیرش مارو بزو کینڈل بن رہی ہے یہ تھوڑی سی خطرناک ہو جو ہنڈرڈ کو بلیک کرتی ہے تو ہم سترہ سو اٹھارہ سو پچاس کے اوپر بلیو کریں گے ٹھیک ہے لیکن اس نے کوئی کلی اپنے اس لوز کو ریکور کیا تو ہمارے پاس ہیر جو بائنگ مجود تھی صبح کی مارکٹ میں انیس سو دس کی تیاری بات ہے ہم نے اس کے لوگ کی کوئی ڈسکشن کی ہی نہیں تھی کیونکہ لوگ اگر بات ہوئی تھی تو وہ تو اٹھارہ سو اپ چاس کی تھی اور وہاں پہ تو خیر مارکٹ گئی ہی نہیں اور انیس سو دس کے اکورڈنگ یاں پر نائنٹین ٹین کے اکورڈنگ ہم نے نائنٹین فورٹی اب ہم یہاں پر صبح کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا پری پیٹ کریں گے ابھی اس کی جو فرش کینڈل بن رہی ہے وہ بیرش کی ہے ٹھیک ہے تو ایک رسک کے طور پر نائنٹین زیرو ایٹ پر اگر آپ ایک انٹری رکھتے ہیں تو اس کا اینڈ اف دی فائدائی ہوگا چاہے وہ پچاس ڈالر کی ہو منیمم ففٹی ڈالر کی اور اگر ہم لوگ کی بات کریں دوستو تو اس کا پہلا لوگ اس مارکٹ کے اندر اٹھارہ سو پینسٹ کا ہوگا ایٹین سکسٹی فائی کی سپورٹ بریک ہوگی کیونکہ اس کی تھوڑی سی ویلیو بڑھ گئی ہے کیونکہ مارکٹ 1882 سے ریٹرن جو ہوئی ہے تو 1865 کی سپورٹ ٹوٹے گی اس کے بعد ہمیں ایتھریم جو ہے 1820 کا لوگ دکھائے گا لیکن یہ پرمانیٹ نہیں ہوگا اس کے جو نیٹیو ٹوکن ہمیں ہیلپ فول رہیں گے آج کی مارکٹ میں وہ ہوگا دوستو موسیقی